نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا اپنے یوٹیوب چینل کمال ایار میں اور آج ہم بات کریں گے موڈی کے من کی بات میں سب سے پہلی بار پہلی بار ایسا ہوا کہ ڈسلائک زیادہ اور لائک کم کتنے ڈسلائک ہیں اور کتنے لائک ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے علاوہ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ ایسا ہوا کیوں اس کا ریزن بھی دوں گا تو ویڈیو کے انتہ تک بنے رہی ہے اور اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو ہم نے دیکھا ہے کہ موڈی ہیں وہ من کی بات کہتے ہیں اس میں لگ بگ 30 منٹ کا سمیں لیتے ہیں جو بھی من میں ہوتا ہے وہ جلدی سے ایکسپلین کرنے کی سوچتے ہیں اور اب کی بار پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ موڈی کافی لمبے سمیں تک بولے لیکن پھر بھی لوگوں نے انہیں لائک کرنے کی بزائی ڈسلائک کر دیا جو اپنے اگزام ہیں فائنل یر کے اگزام ہیں یا پھر نیٹ جائی مین کے اگزام ہیں ان سبھی کے لیے جو سٹوڈینٹس ہیں وہ پہلے سے ہی بڑھ کے ہوئے تھے اور اوپر سے اگزام سے ریلیٹڈ موڈی نے پوری کسی بھی بھاسن میں اپنی کوئی بات نہیں رکھی یعنی کہ سٹوڈینٹوں کے لیے کوئی بات نہیں رکھی تو پہلے سے ہی لوگ بڑھ کے ہوئے تھے جو سٹوڈینٹ تھے انہوں نے ڈسلائک کرنا شروع کر دیا ہوگا سب سے بڑا ریزن تو یہی رہتا ہے کہ نیٹ کے اگزام ہیں وہ ابھی کروانے کی گوچنا ہوئی تھی اور اس کے کارن اس کے چلتے جو نیٹ کے چھاتر ہیں انہوں نے ہی سائد ایسا ڈسلائک کا پر ہورمولا شروع کیا ہوگا اور جبھی یہی کارن رہا ہے کہ ڈسلائک زیادہ ہو گئے اور لائک کم ہو گئے تو چلیے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ڈسلائک کتنے ہیں اور لائک کتنے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ جو چینل ہے وہ خود نریندر موڈی کا چینل ہے اور اس پہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ موڈی کے من کی بات میں ٹوٹل ویو ہے وہ ایک ڈے میں نو سو دس کے ویو ہے اور جس میں سے ایک سو اکتیس کے ڈسلائک ہیں جہاں پہ انچانس کے لائک ہیں یعنی کہ دوستو دگنے سے بھی جیادہ ڈسلائک یہاں پہ ملے ہیں اور سبسکرائبر کی اگر بات کریں تو سیون پوئنٹ فائف ون میلین سبسکرائبر ہیں جس میں سے ایک میلین کے لگ بھگ ویو ہیں اور جس میں سے لگ بھگ ایک لاکھ اکتیس ہزار انلائک آئے ہیں اور ماتر پچاس ہزار لگ بھگ لائک آئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ یہ بھی بتانا کہ اس کا ریزن صحیح کیا رہا ہوگا میرے اپینین سے میں نے بتا دیا ہے اب آپ اپنا اپینین کومنٹ سیکشن میں جرور بتائیے اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اگلا اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے مل سکے